ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان ایک ہی بات فرمائیں اس آیت میں وما جعل ادعیاءکم ابناءکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہیں بنایا وما جعل اور نہیں بنایا ادعیاءکم ادعیاء یہ کہا جاتا ہے دعیاء یعنی ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں اڈوب کیا ہوا لے پالک لیا ہوا کسی کے بیٹی یا بیٹے کو انسان جو ہے وہ جب اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اڈوب کہتے ہیں یا لے پالک بناتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ تمہارے ابناء نہیں ہو سکتی یعنی سیم ٹائم پہ وہ کسی اور کی بھی اولاد ہے اور تمہاری بھی اولادیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کہو کہ یہ میرا بیٹا ہو گیا ہے تو تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا وہ بیٹا اسی کا ہے ایک مرد میں دو دل نہیں ہیں بیوی ماں دونوں ایک چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اسی طرح جو اڈوب کی اولاد ہے وہ تمہاری اپنی حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے اندر یہ رواش تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو متبنا یعنی بیٹا بنا لیتا تھا اڈوب کر لیتا تھا بیٹا یا بیٹی کو تو اس اسلحے میں اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے جنہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بطور غلام کے آئے تھے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ غلام خدمت کرنے کے لیے غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ والے زید جو کہ غلام بن کے آئے تھے خدمت کرنے کے لیے نبوت سے پہلے کی بات ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے تو زید کے قبیلے کو پتا چلا اس دور میں پکڑ کے بھی غلام بنا لیے جاتے تھے یعنی کسی کو کہیں سے اغوا کیا اور آگے جا کے اس کو دوسری جگہ پہ سیل کر دیا غلام بنا کے یہ اس دور میں تھا اسلام آنے کے بعد اب کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتے کسی مرد یا عورت کو باندی نہیں بنا سکتے یعنی عورت کو باندی اور مرد کو غلام نہیں بنا سکتے اندھر سے اغوا کریں اور دوسری جگہ بیج دیں نہیں اسلام آنے کے بعد صرف وہ غلام بن سکتے تھے تو جنگی قیدی تھے جو کافروں کی طرف سے قید میں آئیں اور جنگ میں پکڑے گئے ہوں لڑتے ہوئے تو انہیں غلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا اسلام سے پہلے یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطر غلام کیا ہے جب اس کے قبیلے والوں کو پتا چلا تو وہ یمن سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے اس زید کو ہمارے حوالے کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں لوں گا اب زید سے پوچھ لیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو لے جاؤ زید سے پوچھا گیا زید سے کہا کہ جانتا ہوں یہ کون ہے کہ لیں ہاں یہ میرے والد ہیں یہ میرے چاچا ہیں اور یہ میرے مامو ہیں میں سب کو جانتا ہوں فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو کہا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا حالانکہ یہ ابھی تک اسلام نہیں تھا اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گوارہ ہو کہ آج کے بعد میں نے زید کو بیٹا بنا لی تو زید کو زید ابن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو اس کو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت تھی اس کو ہٹا کر اس کو جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کے اصل باپ کی طرف زید ابن حارسہ پہلے اسے زید ابن محمد کہا جاتا تھا بعد میں اسے زید ابن حارسہ کے نام سے اس کے باپ کی طرف پکارا گیا تو تمہید میں اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ جو تمہارے وہ اڈوب کی اولاد ہے وہ تمہارے اصلی اولاد کی طرح نہیں بن سکتے ہیں آگے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا زالکم قولکم بی افواہکم اب یہ زالکم کا اشارہ کس طرف ہے زالکم یہ قولکم تمہارا کہنا بی افواہکم تمہارے موہ کی بات ہے تمہارے موہ سے کہنا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے یعنی اب اس کا اشارہ کس طرف ہے دو چیزوں کی طرف یا تین دو چیزیں کیا ہیں اور تین کیا ہیں تین یہ ہے کہ ایک تو دو دل کسی مرد میں نہیں ہے ایک بات اور تمہاری بھیمیاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی دوسری بات اور تیسری بات تمہارے اڈاپ کیوں ہی اولاد تمہاری اصلی اولاد نہیں بن سکتی تین باتیں تین چیزوں کی طرف فرمایا کہ یہ تمہارے قولکم بی افواہکم یہ تمہارے موہ کی بات ہے اور واللہ یقول الحق اور اللہ تعالی جو کہتا ہے حق کہتا ہے وَهُوَ يَهْدِ السَّبِير اور اللہ تعالی ہی صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے صحیح راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے اور صحیح راستے پہ چلاتا ہے ایک تو یہ کہ تین باتوں کی طرف اشارہ ہے دوسرا یہ کہ یہ دو باتوں کی طرف کیونکہ یہ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي ایک تمہیدن ہے اور باتیں اگر حکم دو ہیں ایک تو بھیمیاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی اور تمہارے اڈاپ اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی یہ دو باتوں کو اللہ نے کہا ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تمہارا کہنا تمہارے موں سے ہے اور جو اللہ فرماتا ہے وہی حق ہے وہی صحیح اور سچ ہے یعنی تمہارا اپنی زبان سے کہہ دینا کوئی حسیت نہیں رکھتا ہے اصل وہ بات ہے جو اللہ تعالی نے بتائی ہے وَهُوَ يَحْدِ سَبِير اور وہی صحیح اور سیدھے راستے پہ ہدایت دکھاتا ہے اور چلاتا ہے اب آگے اللہ تعالی نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا یہ جو پچھلی بات تھی بیوی کو ماں کہنا اس حکم کو تفصیل کے ساتھ آگے صورت مجادلہ میں ڈسکس کیا گیا ہے یہاں پہ جو اڈوب کیوئی اولاد ہے اس کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا اُدعوہم لِآبَائِهِمْ وَأَقْصَتُ عِندَ اللَّهِ اُدعوہم پکارو ان کو لِآبَائِهِمْ ان کے باپ کی طرف ان کے پیرنس اور ان کے جو ہے وہ باپ ہے جو اب ہے جو والد ہے اس کا نام لے کے ان کو پکارو ہُوَ أَقْصَتُ عِندَ اللَّهِ وہ اللہ تعالی کے ہاں پورا کا پورا انصاف ہے یہ پوری کے پوری صحیح بات ہے یعنی صحیح بات ہے ہُوَ أَقْصَتُ عِندَ اللَّهِ وہ اللہ تعالی کے ہاں پوری طرح انصاف علی بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُ آبَائَهُمْ اب چونکہ پہلے سے کچھ اڈوب کی اولا چر رہی تھی اگر تمہیں ان کے آبا کا ان کے والد کا نہیں پتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ وَدِّينِ کے اندر تمہارے بھائی ہیں وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج فی ما اس میں جس میں تم سے کوئی خطا ہو گئی وَلَكِمْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جس سے تم نے دل کے ارادے سے کہا ہو تو وہ گناہ ہوگا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب یہاں پہ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح بات ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے حق ہے یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور لعنت کی طرف منصوب کیا ہے اس شخص کو جو اپنے باپ کے علاوہ کہی اور اپنی نسبت کرتا ہے مَلْعُونٌ مَن نُصِبَ إِلَى غَيْرِ عَبِيْهِ مَلْعُونَ ہے وہ شخص لعنت والا ہے وہ شخص جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے میں فلاں بن فلاں ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کے قبیلے سے ہوں میں فلاں ہوں فلاں ہوں ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہیں جو اپنی کاسٹ بدلتے ہیں جو اپنا قبیلہ بدلتے ہیں جو کسی اور طرح اپنی نسبت کر لیتے ہیں مَلْعُونَ ہیں وہ لوگ اس کو اپنے باپ کی طرف بلانا یہ ہی انصاف ہے اگر نہیں پتا ہے تو پھر ان کو بھائی کہہ دو ان کو یہ کہہ دو یہ جو ہے لیکن ان کو اپنا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی حسیت نہیں دے سکتے ایک بات یہ سمجھ لیں اب یہاں سے ایک اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک اس سے بات نکلنے والی اور وہ بھی سمجھ لینے چاہیے وہ یہ ہے کہ عموماً عورتیں خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے اپنے نام کا سیکنڈ نام اپنے والد کا رکھ لیتی ہیں مثلاً کسی کا نام فاطمہ ہے اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبدالرحمن ہے تو وہ فاطمہ عبداللہ کہلائے گی فاطمہ عبداللہ اور جیسی اس کی شادی ہو گئی تو اب جو خامد ہے اس کا نام عبدالرحمن ہے تو وہ اپنا نام جو ہے وہ بدل لیتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں فاطمہ عبدالرحمن پہلے فاطمہ عبداللہ تھی اور فاطمہ عبدالرحمن بن گئی ہے یہ چیز نوٹ کریں یہ چیز اگرچہ اس بڑے گناہ میں نہیں آتی ہے کیونکہ بڑا گناہ ہے اپنے کوئی اور باب بنا لینا اس میں وہ اپنا باب تو نہیں بناتی ہے وہ کبھی نہیں سمجھتی ہے کہ وہ عبدالرحمنہ میرا باب بن گیا نہیں وہ اس کو خامد ہی سمجھتی ہیں لیکن یہ شکلاً مشابہت ہے اس چیز سے یعنی ایک ایسی چیز جو بظاہراً غلط تو نہیں ہے لیکن غلط چیز کے شکل میں ہو رہی ہے اس کی مشابہت میں ہو رہی ہے تو یہ کرنا بھی منع ہے یہ کرنا بھی منع ہے اس لیے اگر کوئی درمیان میں ایسا لفظ ایڈ ہو جائے کہ فاطمہ زوجہ عبدالرحمن فاطمہ میسیز عبدالرحمن کچھ ایسا ایڈ ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں لیکن ایس کے بغیر جو ہے اس طرح کر کے نسبت کرنا اس سے بچنا چاہیے بچیوں کو آج سے سمجھانا چاہیے کہ نسبت آپ اپنے والد کے ساتھ رکھیں یا شروع سے رکھیں ہی نہ آپ اس کا کوئی ایسا نام رکھیں کہ بھاپ کا نام اس میں نہ لے کے آئے اور اگر لے کے آئے ہیں تو شادی کے بعد بھی اس کو اسی نام پر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی یہاں وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے اس گناہ کی طرح ہے اس لئے اس سے بچنا بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جو ہماری اڈوب کیوں ہی اولاد ہوتی ہے فرمایا ادعوہم لے آبا اہیم ان کو اپنے ماں باپ کی طرف ان کو بکارو یاد رکھ لے کہ جاہلیت میں جس کو اڈوب کر لیا جاتا تھا اس کو حقیقی اولاد کی طرح وراست بھی دی جاتی تھی اور حقیقی اولاد کی طرح سمجھ کے اس کے ساتھ برتاوہ کیا جاتا تھا اسلام یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں کسی کی دو مائے نہیں ہو سکتی ہے اس طرح تو پھر نسل جو ایک انسان کی نسل ہے وہ تو مشتبہ ہو جائے گی یہ کس کی اولاد ہے اس کی ہے یا اس کی ہے اس لئے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نسب نامہ صحیح رکھنے کے لیے کہ یہ اس کی اولاد ہے یہ اس کی اولاد یہ کرنا ضرور ہے اس لئے آج کل بھی ہم کسی کو اڈاپ کر سکتے ہیں اگر وہ لڑکا ہے اور بڑے ہو کر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو مت سمجھیں کہ وہ سکے بہن بھائی بن جائیں گے نہیں ان کے اندر پردے کے حکامات اسی طرح پورے کرنے ہوں گے وہ ایک اجنبی رہے گا وہ حقیقی جو ہے وہ بیٹا نہیں بن سکے گئی بھائی یہ وراست میں نہیں اس کا ہو عصہ ہوگا اور نہ ہی اس سے پردہ جو ہے وہ ختم ہوگی اسی طرح اگر کوئی بچی اڈاپ کی ہوئی ہے تو مت سمجھیں کہ میرا جو حقیقی بیٹا ہے وہ اس کا سکا بھائی بن جائے گا نہیں اس کو پردہ کرنا پڑے گا اور وراست زندگی میں آپ کسی کو گفت دینا چاہے جو مرضی دے دے لیکن فوت ہونے کے بعد وراست جو ہے وہ اڈاپ کی ہوئی اولاد کو نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تم ان کے آبا کو ان کے باپ کو نہیں جانتے فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينَ تو فِرْتَ تمہارے بھائی ہیں اور وہ موالیکم اور تمہارے دوست ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْتَعَتُمْ بِهِ اس کا کیا مطلب کہ پیچھے جو غلطی ہو گئی ہے اس پر تمہیں کوئی حرج نہیں اس کا مطلب آئندہ میں ہے کہ اب یہ قانون بیان ہو گیا اب آئندہ زندگی میں غلطی سے اگر کوئی انسان کسی کو بیٹا یعنی حقیقی بیٹے کی طرح حصیت دے دیتا ہے غلطی سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر دل سے پختہ ارادہ کر کے وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبَكُمْ لیکن جس پر دل کا عمد کر کے قصد کر کے کہو گا وہ جرم بنے گا ہاں جو پہلے کچھ ہو گیا غلطی سے اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ معاف فرما دے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ کسی دوسرے کو اپنا حقیقی بیٹے کی حصیت دینا ہے اس کا سٹیٹ ایلیو ہے وہ بیٹی کی طرح اگر کسی اور کو بطور شفقت کے بیٹا ادھر آ جاؤ اور بیٹی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ یہ کہہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ہے وہ حصیت نہیں ہوتی یعنی کسی کو احترام کے لیے شفقت کے لیے بیٹا کہہ کے پکار لینا کہ بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو یا کوئی اور بچی کھڑی ہے اور اس کو حواظ دینے کے لیے بیٹی اس بات سنو تو یہ گناہ نہیں ہے اصل جو گناہ ہے کسی دوسرے کو اصل حقیقی بیٹے کی جگہ اور حصیت دینا صرف بول دینا کسی کو پکارنے کے لیے تو یہ اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ عدب میں اور احترام میں بات آتی ہے یہ منع نہیں ہے لیکن حصیت بدلنا اس کی ویلیو بدلنا یہ جرم اور گناہ ہے یہ جو گناہ ہے یہ جو گناہ ہے لیکن حصیت دینا کسی تشوید دینا کسی ہی اسے محصر لیکن حصیت دینا کسی محصر